موزز سمائین اکرام کچھ ایسے ہی دنوں میں اس نے سگرٹ نوشی شروع کی چرس نوشی کا تجربہ کیا اور شراب کا مزہ چکھا اور جو اسے بھی قوم کیے ڈیڑھ ایک برس ہونے کو آیا تھا ایک روز اسے ایک ادھارے کی طرف سے انٹرویو کا بلاو آیا رات گئے وہ رشید ٹی سٹال سے گھر لوٹا تو ماں نے اسے ایک چٹھی تھمائی جو صبح ڈاکیا ڈال گیا تھا چٹھی دیکھتے ہی اسے انتظہ ہو گیا کہ یہ کسی اسامی کے لیے انٹرویو کا بلاو آیا ہے ایسے چٹھیاں اسے کتنی ہی بار ملین تھیں شروع میں ضرور ایسی چٹھیوں کو وصول کر کے اس کا دل زور زور سے دھڑتنے لگتا اور سانس تیز ہو جاتی مگر اب ہر شہ پر بے ایتنائی کی یخ بستگی اور گرد چھا گئی تھی چٹھی کو دیکھ کر البتہ اسے تعجب ضرور ہوا عرصہ ہوا تھا اس نے کسی اسامی کے لیے کوئی درخواست نہیں بھیجی تھی پھر یہ چٹھی یہ سفید رنگ کا لفافہ تھا ایک کنارے سے اسے پھاڑا اندر ہلکے آسمانی رنگ کا موٹا کاغذ تھا جس کی پیشانی پر ایمیجز لکھا ہوا تھا نیچے باریک لفظوں میں رقم تھا این ایڈورٹائزنگ ویجن برابر ہی ایک گلابی اور نیلے رنگ سے بنا ستاری کے جیسا لوگو چھپا ہوا تھا نیچے اس صفحے کے درمیان انگریزی میں مختصر عبارت لکھی تھی جو اسے ملنے والی اس نوعیت کے پچھلے تمام قطعوں سے خاصی مختلف اور غیر رسمی تھی اسے کوپی رائٹر کی اسامی کے لیے بلایا گیا تھا اسے عبارت پڑھنے میں لطف محسوس ہوا پھر شاید اس لیے کہ ہلکے آسمانی رنگ کے کاغذ پر چھپے سیاہ حروف دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے تھے یا پھر اس لیے کہ بہت دنوں سے اسے ایسا کوئی خط نہیں ملا تھا اور یہ تبدیلی اسے خوشگوار معلوم ہوئی تھی یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی تھی کہ اس کے باوجود کے اسے نوکری ملنے کی چندہ امید نہیں تھی چٹی پڑھتے ہی بس گھڑی پر میں اس نے سوچ لیا کہ وہ انٹرویو دینے جائے گا بھلے ہی اسے منتقب نہ کیا جائے انٹرویو کے دوران ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ منتقب ہو گیا تھا ابتدائی طور پر مہانہ تنخواہ پچیس ہزار روپائے مقرر ہوئی اسے بتایا گیا کہ جو جو وہ کام سیکھے گا اسی تناسب سے تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا پھر متعدد ہدایات دفتری قوائد و زوابط اور ڈسپلن وغیرہ سے متعلق دی گئیں جنہیں اس نے بڑی تابع داری اور خاموشی سے سنا لیکن بعد میں اپنے انٹرویو سے متعلق واحد بات جو اسے یاد رہی وہ یہی پچیس ہزار روپائے تنخواہ والی تھی نوکری کے آغاز میں اتنی رقم بری نہیں تھی خاص کر جبکہ اس پر گھر کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی سوائے اس کے کہ وہ کچھ کمانا شروع کر دے واپس گھر آتے ہوئے اس نے آئندہ مہینوں کا ایک خام سا بجٹ تیار کر لیا جو پچیس ہزار روپائے کی رقم پر اس دوار تھا اس کا دوپہر کا گھانا ویگنوں کا کرایا سگرٹ وغیرہ کا خرچ اور سب سے اہم وہ دس ہزار روپائے جو وہ ہر ماں ماں کو تھمائے گا جس طرح اس کا بڑا بھائی کرتا تھا ابتدا میں اسے خاصی مشکل پیش آئی کچھ بھی پل لینا پڑتا تھا کہ کاپی رائٹنگ آخر ہے کیا بھلا پھر آہستہ آہستہ یہ در واہ ہوا طرح طرح کی اشیاء سے متعلق ایسے فکریں لکھنا کہ جنہیں پڑھا یا پکارا جائے تو پڑھنے یا سننے والے پر ان کا اثر کسی سہر کی مانند ہو اسے کوپی رائٹنگ کہا جاتا ہے ایسے فکریں لکھے جائیں جو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہوں چھونے پر نفیس اور ملائم چھوٹے حجم کے جنہیں یاد کرنا بھی آسان ہو جو فکریں نہ ہوں بس آیات ہوں جن میں انسانوں کے مقدر کا عکس دکھائی دے جو لوہے محفوظ سے چرائے ہوئے الفاظ سے شکل پائیں جو ساختہ نہ ہوں الہامی معلوم ہوں منتر معلوم ہوں ایسے فکریں جو چیزوں کو زمینی نہ رہنے دیں الوحی بنا دیں چیزوں کو پیچھنے کے لیے فکریں لکھتے لکھتے وہ غیر معلوم طور پر اندر ہی اندر ایسا سوچنے لگا کہ ہر شے جو بکا ہوا ہے وہ ایک بہترین کیپشن کے ساتھ تقلیق ہوئی ہے اس کیپشن کو وہ شے بنانے والا تو دریافت نہیں کرتا کاپی رائٹر دریافت کر لیتا ہے دوسری بات وہ یہ سمجھا کہ ہر وہ شے جس کے لیے اچھا کیپشن لکھا جا سکے وہ بکاؤ ہے یا ہو سکتی ہے تو اس نے دل کی گہرائیوں میں چھپے جذبے کو کھود نکالا اور ان پر فکریں لکھے اپنی یادوں کو ایک ایک کر کے سامنے لا کھڑا کیا اور ان پر فکریں لکھے اس نے اپنے آس پاس انسانوں پر نگاہ کی اور ان پر فکریں لکھے اور آخر میں خود اپنے آپ کو دیکھا اور خود پر فکرہ لکھا کہ کوئی شاید جسے بکاؤ بنانا مقصود ہو اس پر فکرہ کس دو کوئی کیپشن تیار کر دو اسے نشر کر دو پہلے دن وہ جس کرسی اور میز پر بیٹھا تھا اگلے پانچ برس وہیں گزارتی ہے وہیں گھڑکی کے برابر کرسی پر جہاں اقب میں دیوار پر بڑی گھڑی تنگی تھی اور سامنے دیوار کے ایک طرف دروازے سے آرٹ روم میں نظر پڑتی تھی آرٹسٹ سمیہ آلی وہیں بیٹھتی تھی وہ فارغ لمحوں میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار پر لگے بوٹ پر آویزہ ادارے کے بنے مختلف ڈیزائنوں اشتہارات اور تصویروں کو تکتا لیکن ہر بار نگاہ کسی حریس مکھی کی طرح چکر کاٹ کر وہی دروازے سے پرے ہماتن اپنے کام میں مصروف لڑکی پر جاٹی تھی ان پانچ برسوں میں اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ لڑکی پہلے کچھ دبلی تھی اور کچھ سفید بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آساب ڈھلکے اور جسم میں بھراؤ آیا جلد کی سفیدی میں سرخی کی جھلک نمائی ہوئی اور بال ایک چٹیہ سے گھٹے ہوئے ترشی صورت میں گردن سے اوپر تک باقی رہ گئے جنہیں وہ ہمیشہ کندوں پر بکھرائے رکھ دی اس تمام مدت میں وہ خود بھی خاصہ بدلا اس کا اندازہ اسے اپنی پتلون کی گھیرے سے ہوتا اس کی کمر 29 سے 34 ہو گئی تھی ماتھے پر بال جھڑ کر پیچھے سرخ گئے اسے عبض رہتی تھی جو زور پکڑتی تو خون آلود ہو چا تھی وہ سگرٹ بہت پینے لگا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی لڑکی میں کم ہونے لگی تھی جو ان پانچ برسوں میں ایک بچے کی ماں بن گئی تھی مگر پھر بھی لڑکی سی معلوم ہوتی اس کے چہرے پر عورت پر نہ آیا تھا کبھی اسے لگتا اس دفتر میں یہ پانچ برس جیسے کسی خواب میں گزرے ہوں یہ لڑکی سمیہ ہیڈ کوپی رائٹر نواز چوگیدار زمان خان ایکاؤنٹ احمد یار خان اور کوپی پیسٹر نویت یہ سب جیسے خواب کے کردار تھے پانچ سال سے اپنی اپنی کرسیوں پر مستقل بیٹھے ہوئے چند ہیولے جو گھٹتے بڑھتے رہتے مگر غائب نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہٹتے تھے ہر بار ایک سی چیزوں کے اشتہارات ایک سے کلائنٹ اور ان کے ایک سے مطالبے ہر کلائنٹ چاہتا تھا اور ان کا ہیڈ کوپی رائٹر بھی اس سے یہی مطالبہ کرتا کہ بس پھڑکتا ہوا کیپشن ہو ایسا اشتہار ہو جو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو پھڑکا دے وہ آواز لکھاتا اے لوگو اے صاحبو اے گہا کو سنو میری طرف دیکھو یہ جو شیئے میرے ہاتھ میں ہے اسے دیکھو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے پاس آؤ میرے نزدیک اور نزدیک کہ تم اس خوبرو لڑکی کے لیے بھی نزدیک نہ آوگے جو اس شیئے کے برابر کھڑی مسکراتی ہوئی تمہیں دیکھ رہی ہے دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی سجن دھچ کر آئی ہے کیسے بال بنا کر ہونٹوں پر لبسٹک لگا اور کیسے جادوئی کپڑے پہن کر جن میں اس کا منہوش کر دینے والا جسم چھپتا بھی ہے اور نہیں بھی دکھتا بھی ہے اور نہیں بھی جو شیئے یہ تمہیں دکھانا چاہتی ہے کیسی امدہ اور کارامت ہے جیسے اسے بس تمہارے لیے ہی بنایا گیا آپ تمہارے خوابوں اور تمہاری خواہشوں کے این مطابق اسے چھو کر دیکھو اسے خرید اسے ایک بار استعمال تو کرو قسم سے کہو گے کہ وہ کیا بات ہے ضرور کہو تمہیں خود یقین آ جائے گا میری بات پڑھنا سے اس خوبرو حسینہ کی علوہی مسکران پر تو یقین ہے کیا نہیں اس کا حسن و مسنوعی اس کی بات بے وزن اور جس شیئے کو یہ برائے فروغ پیش کر رہی ہے وہ غیر میاری ہے میری بات پڑھ یہ شیئے خرید ہو اسے بھول جاؤ اسے خرید ہو خرید ہو پانچ برسوں سے وہ یوں ہی آوازیں لگاتا رہا کبھی سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر کبھی اخباروں اور رسالوں میں کبھی ٹی وی ریڈیو پر کبھی چوک پہ کھڑے ہو کر اور کبھی چھت پر چڑھ کر تماشا دکھانے والا مداری کیسے ڈگڈگی بچاتا ہے کیسے جمہوری کو نچاتا ہے کیسے پانی میں آگ لگاتا ہے جمہوری کو ہاتھ سے چھوے بغیر ہوا میں بلند کرتا ہے کیسے کیسے کرتب دکھاتا ہے تب کہیں جا کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مجمہ اکٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ کچھ کما پاتا ہے جتنا مجمہ اکٹھا ہوگا اتنی ہی زیادہ کمائی ہوگی سارا کمال مجمہ کو اکٹھا کر لینا ہے چاہے وہ ڈگڈگی بچا کر کیا جائے بندر نچا کر یا جمہوری کو تلوار سے دو حصوں میں کٹ کر نوکری کے اولین سالوں میں اس نے پرائیوٹ ایم اے کرنے کا فیصلہ کیا اردو بزار سے گیس پیپرز گائیٹیں اور خلاصے بھی لے آیا ایک نومکس ایک مشکل مضمون تھا لیکن اسے یقین تھا وہ ایم اے کر لے گا اس کے بعد وہ یقین انہی یہ نوکری چھوڑ دے گا کسی بہتر ادارے میں زیادہ تنقہ والی ملازمت حاصل کر لے گا پھر دو سال گزر گئے اس سے تیاری نہ ہو سکیں کشان کو تھکا ماندہ گھر لوٹ کتاب کھول کر پڑتا تو کچھ بھی پل لے نہ پڑتا حتیٰ کہ کتاب کھولنے کو ہی جی نہ کرتا کوئی ایسا مضمون ہونا چاہیے جس کے لیے اسے زیادہ محنت اور متعلیہ درکار نہ ہو جس کے لیے کسی ٹویشن کی بھی ضرورت نہ پڑے پھر اس نے ارادہ بدلہ اور پنجابی میں ایم اے کرنے کا فیصلہ کیا ایک دو سے جس نے اسے مضمون میں یونیورسٹری سے رائگولر ایم اے کیا تھا اس نے نوٹس بھی حاصل کیے پھر تیاری شروع کی لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ نشہ بھی اتر گیا شام کو گھر لوٹ کر کچھ دیر ٹی وی دیکھتا پروگرام اچھا ہوتا کوئی ڈراما یا انگریزی فلم چل رہی ہوتی تو رات گئے تک ٹی وی کی سامنے بیٹھتا پھر اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر ایم اے کا نساب پڑتا جو ذہن کو تھکا دینے والا عمل ہوتا کچھ دیر نسوانی ڈائجسٹ کا متعلیہ کرتا جو ماہ با ماہ اسے بقائدگی سے موصول ہوتا ہر ماہ چھپنے والی آب بیٹیاں اس کی توجہ جذب کر لیتی حتیٰ کہ رات بارہ ایک بجے وہ محض اس خچے سے ڈائجسٹ مجبوراً بند کر کے سو جاتا کہ کہیں صبح وقت پر آنکھ نہ کھل سکے اور دفتر سے دیر ہو جائے ابتدائی طور پر اس نے اپنی اسی کوشش کی کہ کم از کم نساب کا اتنا حصہ ہی پڑھ لے جو گیس پیپرز میں شامل تھا اور ان تمام اہم موضوعات پر سرسری نگاہ دوڑا لے جن سے متعلق عموماً امتحان میں سوال پوچھے جاتے تھے لیکن جون جون وقت گزرتا گیا دفتر سے لوٹنے پر دھکن کا احساس بھی بڑھتا گیا ٹی وی پر جو اپنی بیروزگاری اور اس سے پیشتر طالب علمی کے دور میں بھی وہ شاز ہی دیکھ پاتا تھا نت نائے دلچسپ پروگراموں کے سلسلے شروع ہو چکے تھے جو رات گئے تک اسے اٹھنے نہ دیتے نسوانی ڈائجسٹ کے علاوہ اس نے ایک ہفت روزہ میڈیا جو ایڈورٹائزنگ سے متعلق تھا لگوا لیا یہ خاصہ سستہ مگر انتہائی معلوماتی اور دلچسپ رسالہ تھا ایک سو پچاس روپے فی پرچا قیمت تھی اور یہ ایک سو بیس صفحوں پر مشتمل ہوتا جو سبھی رنگین تھے بیشتر صفحات پر اشتہار ہوتے ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرے والی موڈل لڑکیوں سے بھرے یہ صفحات جگمک جگمک کرتے اور اس کی نظروں کو آگے سرک نہیں نہ دیتے ابھی پچھلے شمارے کا نشہ نہ اتر پاتا اور وہ اسے ٹھیک طرح سے دیکھ ہی نہ پاتا کہ اگلی جمعہ رات کو کھٹاک سے نایا شمارہ ڈاک کے ذریعے اسے پہنچ جاتا کبھی کبار وہ دفتر کا کام گھر پر لے آتا ٹی وی سے فارغ ہو کر رات ایک ڈیڑھ بجے تک دفتر کا کام کرتا پھر سو جاتا یوں آہستہ آہستہ اس کا معمول کچھ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ نصاب پڑھنے کے لیے کم سے کم وقت باقی رہ گیا پرائیوٹ امیدواروں کے لیے زمنی امتحانات کے داخلے شروع ہوئے تو اس نے داخلہ فیز جمع کروا دی رول لمبر سلپ اور ڈیڑ شیٹ بھی مصول ہوئی مگر اس باعث کیس کی تیاری نکافی تھی وہ امتحان دینے ہی نہ گیا اگلی سال پھر سے داخلے شروع ہوئے مگر تب اس نے داخلہ فیز جمع نہ کروائی گزشتہ چھ سات ماہ سے وہ دفتر کی بیتہاشا مسروفیات کے باعث کچھ بھی نہ پڑھ سکا جس کے نتیجے میں اسے وہ سب کچھ بھی صحیح طور پر یاد نہ رہا تھا جو پچھلے برز بڑی محنت سے پڑھا اور عزبر کیا تھا لیکن امی کرنے کا ارادہ پھر بھی قائم رہا تیسرے برز بھی وہ امتحان نہ دے سکا دفتر میں اس کی تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں اور مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی وہ تمام کتابیں اور نوٹس جو اس نے امی کرنے کے ارادے سے خریدے اور اکھٹے کیے تھے اس کے کمرے میں ایک طرف کپڑوں کی علماری کے اوپر گرد میں اٹے پڑے تھے جہاں چارپائی پر لیٹے لیٹے اس کی نگاہ سیدھی جاتی تب وہ اداسی کے ساتھ اپنی زندگی کے بیکار معمولات کے بارے میں سوچتا اسے بڑی بیمائیگی کا احساس ہوتا اور وہ امی کرنے کے اپنے کمزور ارادوں کو جھنجوڑتا مگر ان میں جان نہ رہی تھی کبھی کبار البتہ غیر معلوم وجوہات کی بنا پر اس کے ارادوں کے تن مردہ میں اچانک زندگی کی لاہر دوڑ جاتی اور وہ پھر سے امی کے امتحانات کا ڈول ڈالنے کی فکر کرتا وہ سوچتا کہ دفتر کی کچھ فوری ذمہ داریوں سے فارق ہو کر باقاعدہ طور پر امتحانات کی تیاری شروع کرے گا جو کبھی اس نے پہلے پڑھ لیا تھا اسے تو بس سرسری طور پر ہی دیکھنا پڑے گا جبکہ باقی نصاب پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چار ایک ماہ کی محلن درکار ہوگی یا بہت زیادہ بھی ہو تو چھہ ماہ سو اگر وہ دو ایک ماہ تک جو خود کو فارق کر کے پھر سے پڑھائی شروع کر دے اور روزانہ زیادہ نہ سہی ڈیڑھ دو گھنٹے ہی اس کام کے لیے وقف کرے تو اگلی برس ستمبر تک جب زمنی امتحانات کے داخلے شروع ہوں گے وہ نصاب کو ایک بار پھر بخور پڑھ چکا ہوگا سو تہ ہوا کہ اگلے برس وہ امتحان دے ہی ڈالے گا ایسی ہی سوچیں اسے تسکین دیتی اور وہ آنکھ میچ کر سو جاتا پانچ برس بعد بھی جبکہ اس کی تنخواہ سات ہزار پانچ سو روپے ماہانہ ہو چکی تھی وہ دفتر میں نائب ہیٹ کوپی رائٹر کے عودے پر ترقی پا چکا تھا اس کا اہمے کرنے کا ارادہ ہنوز زندہ تھا نورین نے دور ہی سے خالی کرسی دیکھ لی دوسری خالی کرسی اسے اپنا رنگدار دھاریوں والا تھیلہ اٹھایا اور اس کی تلاش میں اردگرد نگاہ دڑائی اسے تاجب بھی ہو رہا تھا اور جنجلا ہٹ بھی چائے والا چھوکرا گنگناتا ہوا قریب آیا وہ اپنی میل خوردہ بتیسی نکال کر ہسنے لگا نورین نے پرے کرسیوں کے پاس کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے چھوکرے سے پوچھا پچھر پتایا کدھر گئے ہیں باہر چھوکرے نے یوں ہی بتیسی نکال کر پھاٹا کی طرف اشارہ کیا اور جیسے شکایت بھرے لیجے میں کہا چائے بھی نہیں پی وہ اس کی بات کا جواب دیئے حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز چلتی ہوئی جس سے اس کے کولے جوتی کی اونچی ایڑی کی دھمک سے جیلی کی طرح تھل تھل کرنے لگے تھے پھاٹک سے نکل گئی چھوکرا خاموشے کے ساتھ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا وہ یوں مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے علاوہ کسی شے کو دیکھ رہا ہو حتیٰ کہ اس کے پھاٹک سے نکل جانے کے بعد وجود خلا میں تکتا رہا پھر مو کھول کر ہسا اور سر کو لہرہ کر گانے لگا پانی دا بلبلہ آہ 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 پانی دا بلبلہ وقفے وقفے سے تیز ہوا چلنے لگی تھی جس سے خونکی بڑھ گئی تھی نورین نے تھیلے میں سے اسکارف نکالا اور اچھی طرح سے سر اور کانوں کے گرد لپٹ لیا کھڑکی میں وقت دیکھا ایک بیس ہوئے تھے یوں تو یہاں صبح شام کی کوئی تخصیص نہیں تھی ہر وقت ایک سی گہمہ گہمی اور رونک رہتی تھی لیکن رات ہوتے ہوتے شوٹنگز تو چلتی رہتی تھی آنے جانے والوں کا زور ٹوٹ جاتا اسے راشد کا سوچ کر جنجلا ہٹ ہو رہی تھی تھوڑا سا انتظار ہی کر لیا ہوتا اکیلا گھر جانے سے تو رہا وہ جانتی تھی گاڑی کی چابی اسی کے پاس تھی لیکن شک رفع کرنے کے لیے اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا چابیوں کا چھلہ روشنی میں لاکر ملہائزہ کیا اتمنان ہو گیا کہ وہ گاڑی لے کر نہیں جا سکتا یہیں کہیں ہوگا اس نے چھلہ واپس تھیلے میں ڈالا اور گردن پھرا پھرا کر ہر طرف تکنے لگی اس کی یہی عادت پوری ہے اس نے جنجلاتے ہوئے سوچا وہ موبائل بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس سے رابطہ کر کے اس کے مقام کے بارے میں پوچھ لے اس نے یاد کیا کن کن موقع پر راشد نے ایسی ہی غیر ذمہ داری اور غیر حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پریشان کیا تھا کیسے وہ اس روز اپنے فلم جرم کے مہورت کے موقع پر یوں ہی بنا بتائے چلا گیا پوری تقریب اس کے انتظار میں رکوانا پڑی پھر پتا چلا کہ گھر گیا تھا اپنی سگرٹ لینے سگرٹ تم بزار سے بھی تو خرید سکتے تھے نورین نے اپنی برہامی چھپاتے ہوئے بیچی ہوئی آواز میں پوچھا تھا لائٹر کا کیا کرتا وہ تو پیس کی دراز میں ہی تھا ایسی منطق کا اب کیا جواب دیا جائے کیسے اسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ سگرٹ کے ساتھ لائٹر بھی بزار سے لیکن خیر وہ ایسا ہی تھا اور نورین اسے کسی بھی حالت میں قبول کرنے پر خود کو آمادہ پاتے نورین نے گرم شنیل کی شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی جو اتنی سردی کی تاپ نا لاپا رہی تھی اور شلوار ہوا کے جھوکوں کے ساتھ اس کی ٹانگوں کے کھڑے بالوں کے ساتھ چپک جاتے وہ کار پارکنگ کی طرف گئی یہ سوچ کر کے شاید وہ بھی وہی ہو لیکن وہ بھلا اس طرف کیوں جانے لگا اگر ادھر گیا بھی تو سیدھا مین گیٹ کی طرف سے ہو کر ہی جا سکتا تھا وہ ٹھٹک کر مڑی اور مین گیٹ کی طرف چل دی تب ہی اسے حمید اختر اپنی طرف آتا دکھائی دیا وہ ایک نووارد اور مفلوک کلحال مگر اچھا کی ادکار تھا دور ہی سے نورین کو دیکھ کر اس نے ہستے ہوئے سر کو جھکا کر سلام کیا پھر قریب آ کر مودبانہ لہجے میں بولا نورین جی آپ کیسی ہے اور یہاں سرجی میں خیر تو ہے بس ایسے ہی اصل میں حمید صاحب آپ ابھی گئے نہیں اس سوال کے جواب میں وہ کھیکی کر کے ہسنے لگا اور سر جھکا کر اپنے پیروں کو تکنے لگا وہ بولی راشد کو تو نہیں دیکھا آپ نے جی ہاں وہ یک دم سر اٹھا کر مستعدی سے بولا کیوں نہیں ادھر شہدیوت کے درختوں کے پاس کار پارکنگ کے ساتھ کچھ دیر پہلے میں نیاز صاحب سے ملنے گیا تھا وہ نئی فلم شروع کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے مل لینا چاہیے جوہر شرعہ سے انسان ہے کیا پتا ان کے دل میں اتر جائے میری بات تو راشد نیاز صاحب کے پاس ہیں کیا نہیں جی نیاز صاحب تو نہیں آئے کافی لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے وہ کراچی گئے ہوئے تھے نا تو آج راشد کو آپ نے کہاں دیکھا اوہ میں آف کیجئے کہ وہ پارکنگ کے ساتھ جی آپ نے بتایا کہ اس کے ساتھ والا پارک جی ہاں وہی بینچ پر کب دیکھا تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا اتنی سردی میں کیوں بیٹھے ہیں آپ تو وہ خاموش ہو گیا کچھ توقف کے بعد بولا شاید اگلی فلم کے رول کے بارے میں سوچ رہے تھے دائرہ کی شوٹنگ تو آج ہی ختم ہوئی ہے بڑی چلے گی یہ فلم اللہ نے چاہا تو پھر تھوک نگل کر گلہ صاف کیا تاہم اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ خیطہ نورین ایک طرف چل دی وہ ہاتھ اٹھائے اور کچھ کہنے کے انداز میں موت تھوڑا سا کھولے اسے تک ترہ گیا کچھ دیر یوں ہی اسے جاتا دیکھا کیا پھر کندے چٹکے اور کچھ بڑا پڑایا جو کچھ جو کچھ ایسی بات ہو سکتی تھی کہ بڑے فنکاروں کے نخرے بھی وکھرے ہوتے ہیں پھر وہ مڑا اور جیسے خود ہی سے باتیں کرتے ہوئے چلنے لگا پڑی مہربانی آپ کی آپ جیسے بڑے آرٹسٹ ہم جیسے ایرے و ایرو سے بات کر لیتے ہیں اتنا ہی کیا کمہ ہے روڑی کی بھی سنی جاتی ہے کبھی ہماری بھی سنی جائے گی تو ہم بھی نخرے کریں گے کسی کو سلام کیے بغیر روک لیں گے اور پھر اجادت لیے بغیر بلکہ کچھ بھی کیے بغیر چل دیں گے کون مائیکہ لالہ مارا کچھ بگار سکتا ہے وہ جانتی تھی پارک میں تنہا بیٹا وہ کیا کر رہا ہوگا کچھ بھی نہیں آج آخری ٹیک تھی اتنے دن جس کردار کے ساتھ رہا اسے الودا کہہ رہا ہوگا ہمیشہ کی طرح اس کی یہی عرکتیں تو تھی جس پر اسے جنجلہ ہاتھ ہوتی مگر پیار بھی آتا تھا کیونکہ یہی تو وہ خلاتا جہاں اس کی گنجائش بنتی تھی جہاں عورت اپنے ہی مرد کے ساتھ ماں بند کر اپنے عورض کے تعلق کو مکمل کر لیتی ہے عورت اور ماں بس ایک ہی انسانوں کے درمیان تعلق ہے ماں اور بچے کا تعلق جو اس کا راشد کے ساتھ تھا اب وہ جا کر پیار سے خافہ ہوگی کہ وہ اسے بناوطہ یہاں کیوں آ گیا حالانکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے لیکن وہ اس بات پر بھی خفا ہوگی کہ اتنی سردی میں یہاں درختوں کے بیچ بیٹھا ہے نزلہ زکام ہو گیا تو پھر اسرار کے ساتھ اسے وہاں سے اٹھائے گی اور گھر لے چلے گی اور اجلت میں چلتے اور تیز ہوا کے غلاف اسکارف کو بار بار چہرے کے گرد لپیڑتے ہوئے اسے اپنی سہیلی نصرین یاد آئیں جو ایک بزنسمن کی بیوی تھی پہلے کبھی فلمیں کرتی تھی لیکن ادھر چند برسوں سے شادی کر کے ایک خانہ دار عورت بن چکی اور شوہر اور بچوں کے ساتھ نوروے میں سیٹل تھی سال دو سال بعد کبھی ادھر چکر لگاتی تو اس سے ملاقات ہو جاتی اتھاکاری تو ایسی ہی تھی اس کی لیکن وہ خوبصورت بہت تھی بغیر کسی شکھیں نورین نے جیسے خود ہی کو قائل کرنی کی کوشش کی نصرین مزاک مزاک میں کہا کرتی تھی کہ ایسے ہینڈسم اور مشہور شوہر کے لیے تو میں اپنے جیسے کئی شوہر چھوڑ سکتی ہوں بظاہر یہ بات مزاک ہی میں کی جاتی لیکن ہر بار جب وہ ایسا کہتی تو نورین کے اندر کچھ اپنی جگہ سے کھزکنے لگتا وہ جانتی تھی نصرین یہ بات یوں ہی نہیں کر رہی تھی شادی سے پہلے جن لڑکیوں نے راشد پر ڈورے ڈالنے کا ہر جتن کرمارا تھا ان میں ایک وہ بھی تھی جب اس پر داؤ نہ چلا تو ایک بزنس مین کو پسا اور انڈسٹری چھوڑ کر نوروے جا بیٹھی ہم اس نے برہامی کے ساتھ چہرے کو جھٹکا جیسے اس طرح اپنی سہیلی کی تصور کو ذہن کی سکرین پر سے جھٹک دینا چاہتی ہو اس کا جی چاہتا تھا کہ بس اڑ کر اس تک پہنچ جائے تب ہی اس نے دور پارک میں راشد کو بیٹھے دیکھا ہاں وہی ہے اس نے خود سے کہا اور پھر ایک دم سے دل کی تمام سختی نرمی میں بدل گئی جیسا ہمیشہ ہوتا ہے ساری نرازگی غصہ یوں خائب ہو گیا جیسے یہ سب کچھ کبھی وہاں تھا ہی نہیں وہ بینچ پر دونوں بازووں کو پیچھے ٹیک پر رکھے اور ٹانگوں کو سامنے سیدھا پھیلائے بیٹھا تھا اور اپنے سامنے درخت یا اوپر آسمان کو تک رہا تھا راشد نے اسے تب بھی نہ دیکھا جب وہ بار پھلانگ کر پارک میں داخل ہوئی اور فوری طور پر تب بھی اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا جب وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی لیکن اس کے چھونے پر وہ اچانک گڑ بڑا گیا اور گردن پھیل کر اسے دیکھنے لگا وہ اس سے اتنا قریب تھی کہ دونوں کے جسم ایک دوسرے کو ہلکہ ہلکہ چھو رہے تھے اور سانسیں ایک دوسرے سے علجنے لگی تھی عورت کے جسم سے تازہ گٹے ہوئے اترک جیسی مہک آ رہی تھی اور محض اس کے قریب ہونے کا احساس ہی اسے حرارت دینے لگا تھا ہمیشہ کی طرح بے انتہا محبت اور مامتہ اس کے دل میں امد پڑی جب مرد نے گڑ بڑا کر ایک گھبرائے ہوئے ہرن کی طرح پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ اس کا شوہر ہی تو نہیں تھا اس کا محبوب بھی تھا اور بھلا وہ ایسا اسے ستانے کے لیے تھوڑا ہی کرتا تھا وہ ایک آرٹس تھا اور ہمیشہ سے طبیعت کا ایسا ہی الجا ہوا غیر مطمئن اور تشنا کام تم یہاں آ گئے میرا انتظار تو کیا ہوتا نورین جو ہی مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی وہ اسے خاموشی سے تکتا رہا وہ جانتی تھی اسے کوئی جواب نہیں ملے گا کچھ توقف کے بعد بولی میں پانچ منٹ میں ہی واپس آ گئی تھی تم تو میرا بیک بھی وہیں چھوڑا ہے کوئی اٹھا کر لے جاتا تو میرا موبائل تھا اس میں پتا ہے کتنی مشکلوں سے تمہیں ٹھونڈا وہ تو اچھا ہوا کہ ہمیت مل گیا ورنہ کیا پتا کہاں کہاں خار ہوتی پھر وہ خاموش ہو گئی بس یوں ہی جیسے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل غیر ضروری طور پر ہی بول رہی تھی اور جیسے اب کہنے کی کوئی بات نہیں بچی سردھوا چل رہی تھی لیکن دونوں خاموش اور جیسے موسم سے بے نیاز تھے گھر چلیں اس نے راشد کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ چونکا جیسے کسی خوابگا سے جاگا ہو وہ اپنی جبلت کے تحت عورت کی خواہش کو اس کی آنکھوں میں پڑ سکتا تھا میں گھر چاہوں گا وہ اپنے کسی بڑے مسئلے کا حل سوچتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اور اٹھ کھڑا ہوا عورت بھی کھڑی ہو گئی اور سر کو پیچھے گرائے ماتے پر بالوں کو انگلیوں سے سوارنے لگی جو ہوا سے بکھر گئے تھے دور نسوانی آواز میں کوئی گانا بچ رہا تھا جس کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا مگر الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے عورت نے چلنے میں پہل کی وہ بھی ساتھ ہو لیا دونوں پارک سے نکل کر بارہ میں لپٹی ہوئی دیوار کے ساتھ چلنے لگے ایک مقام پر دیوار میں کشادہ رخنا موجود تھا جس کے کناروں پر بغیر پٹ کے بڑے دروازے جیسا آہینی فریم نصب تھا اس میں سے گزر کر وہ دونوں کار پارک کے میدان میں تاقل ہوئے بہت پھیلا ہوا اور اونچی چار دیواری میں گھرا ہوا میدان ہر حجم اور ہر برانڈ کی رنگ برنگی کاروں سے بھرا ہوا تھا اسے احساس ہوا کہ رات کتنی گزر گئی تھی اس کی ماں تو شاید سوئی بھی نہ ہو اب تک اتنی دیر تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی دفتر سے لوٹنے میں اس نے کلائی گھما کر گھڑی کا روک اپنی طرف کیا اور پھر کلائی کو چہرے کے برابر اٹھا لیا شیشے پر آس کی تہہ جمعی تھی لیکن سوئیاں دیکھتی تھی ایک بچ کر پینتالیس منٹ ہوئے تھے نورین اس سے دو قدم آگے چلتے ہوئے کسی ہل اسٹیشن جانے کے جو اس نے آئندہ مہا کے لیے تیار کیا تھا یہ جانے بغیر کہ وہ اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں حتی کہ اس کے پیچھے چل بھی رہا تھا یا کہیں تھم گیا تھا وہ مسلسل چلتی اور ملتی گئی تب جیسے عورت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اسے نہیں سننا چاہتا تھا اور یہ کہ وہ تھم چکا تھا وہ کھانسا اور باوازے بلند بولا میں چلتا ہوں عورت اپنا فقرہ ادھورہ چھوڑ کر خاموش ہو گئی مڑی اور اسے رکا ہوا دیکھ کر پلٹی عورت کی آنکھوں میں حیرت کا پھیلاو تھا قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے بولی کیوں کیا ہوا رک کیوں گئے میں راشد نہیں ہوں اس کی آواز میں گھڑ بڑا ہر تھی جیسے اسے خود ہی اپنی بات پر کچھ شک ہو رات بہت ہو گئی ہے میں گھر چلتا ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے یہاں تک آ گیا وہ قاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی پھر اس کے رنگین ہوت مسکراہت کی نمی سے کچھ پھیل گئے پورا چہرہ اس خفیف سی مسکراہت سے تربتر ہو گیا مرد نے دل میں گھنٹیوں کا شور بلند ہوتے سنا اسے لگا جیسے کوئی ماضی کی بھولی بٹکی یا تازہ ہو گئی ہو یہ مسکراہت اس کے لیے اجنبی نہیں تھی یہ عورت بھلے اس کے لیے اجنبی ہو لیکن یہ مسکراہت وہ اسے پیچھانتا تھا اسے لگا کہ پہلے بھی کبھی کسی رات اسی پہر ایسے ہی کسی مقام پر وہ اسی عورت کے ساتھ موجود تھا وقت کے لامتناہی تسلسل میں یہ واقعہ شاید خود کو دورا رہا تھا ایسے ہی مسکراہت کے ساتھ دور اسٹارٹ ہونے والے کار کے انجن کا شور آسمان پر گزرتے نامعلوم پرندوں کی پھڑ پڑا ہٹ یہ عورت اور اس کے جسم سے اٹھتی تازہ کٹے ہوئے ادرک کی مہن یہ سب باتیں ان سے اپنے کسی ایسے ماضی کا حصہ معلوم ہوئی جو اس کی یاد داشت سے محف ہو چکا تھا اس نے عورت کو نظر بھر کے دیکھا اس کی آنکھوں تلے پانی سے بھرے ہوئے دکھائی دینے والے عبار صاف نظر آئے کیا آپ چلیں وہ شرارت سے مسکرائی یہ ایک اور طرح کی مسکراہت تھی شوخ و چنچل تیز اور کھنکتی ہوئی نورین نے اسے جواب دینے کی محلت نہیں تھی اس کا بازو تھاما اور اپنے ساتھ لے چلی وہ کچھ مضاہمت کیے بغیر چل دیا اس لمس اور قربت کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھا وہ کون ہے کیا ہے یہ باتیں کیا اس لمحے میں بیمانے اور غیر ضروری نہیں ہو جانی چاہیے اس عورت کی قربت اور مسکراہت بھی جو اس کے لیے ہرگز اچنبی نہیں تھی کیا ہر سوال کا جواب نہیں تھی کارو کی چند کٹی پٹی پتاروں کو عبور کر کے وہ ایک سرخ رنگ کے پرانے موڈل مگر بڑے حجم کی ٹوئٹر ڈی ٹو کے پاس جا کر رکھیں اس کا بازو چھوڑے بغیر نورین نے گلے میں لٹکے تھیلے میں سے چاویوں کا گچہ نکالا بٹن دبا کر گاڑی کو انلاک کیا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر کی سیٹ کا دروازہ کھولا اسے بازو سے تھاما اور پیار سے دھکیل کر اندر بٹھایا پھر دروازہ بند کیا خود بھی دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی کار بین ننے بلک کی زردی مائل سفید روشنی بھری تھی اسٹوڈیو سے نکل کر گاڑی تاریک اور بھی ٹریفک سڑکوں پر دھیمی رفتار سے چلنے لگی تھی جیسے کسی کو بھی کہیں جانے کی جلتی نہیں تھی وہ آئندہ مہینے پھر چھٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے وہ دونوں شمالی علاقہ جات میں گزاریں گے ابھی کچھ ہتمی طور پر تیہ نہیں تھا کیا پتہ بیرون ملک جانے کا پروگرام بن جائے یہ منظوبہ تو پچھلے چار برسوں سے زیر غور تھا اس نے کچھ جنجلات محسوس کی چار برس تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا یہ تمام عرضہ کتنا ہنگامہ خیش تھا اس نے یاد کیا انہیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملی تھی بس ایک دور تھی آگے ہی آگے کی طرف وہ یاد کرنے لگی ان برسوں میں ان کی سبھی فلمیں غیر معمولی طور پر باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئیں ان مسلسل کامیابیوں نے بہت کچھ انہیں دیا لیکن بہت کچھ چھین بھی لیا یہ بات بس ابھی محسوس کی جا سکتی تھی انہیں اتنا مصروف کر دیا کہ بعض اوقات کئی کئی روز ایک دوسرے سے پات کرنا تو کجا دیکھ پانا بھی نصیب نہ ہوتا آؤٹڈور شوٹنگز چلتی گھر لوٹتے تو اگلے ہفتوں کا ہی نہیں مہینوں کا شیڈیول ان کے سامنے پڑا ہوتا رات کو دیر سے لوٹنا دن چڑے سوئے رہنا پھر اجلت میں تیار ہونا اور کھانا کائے بغیر اسٹوڈیو چلے جانا کچھ ایسے ہی معمول کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت گزارا پانچ برس کچھ بہت مدد بھی نہیں لیکن انہوں نے کریئر کی کتنی ہی منزلیں اس دوران میں مان لی تھی ایک ساتھ ہی دونوں کا فلمی کریئر شروع ہوا راشد پہلے سے سٹیج کرتا تھا فلمی دنیا میں وہ اکٹھے داخل ہوئے تب کتنا وقت ہوتا تھا ان کے پاس ایک دوسری کے لیے پہرو ساتھ ساتھ بیٹھے رہنا دھیروں باتیں کرنا باتیں جو اچھے مستقبل کی تھی اور گزرے ہوئے اچھے دنوں کی وہ منصوبے بناتے مستقبل کے خواب کو تعبیر دینے کی باتیں کرتے وعدے وعید کرتے کچھ بھی ہو وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آج وہ سب کچھ حاصل کر پائے تھے دولت، شورت، عزت سبھی کچھ وہ سب کچھ جس کی کبھی وہ خواہش کرتے تھے انڈسٹری کے آسمان پر چمکتے ہوئے روشن ستارے ان کی جوڑی فلم کی کامیابی کی زمانت تھی ان کا نام پڑھ کر ہی لوگ فلم دیکھنے لپ کے چلے آتے لیکن اسے لگتا تھا کہ ان بہت سے خوشیوں کے بیچ کہیں کوئی گہرہ خلا موجود تھا کہیں کسی مقام پر انہوں نے کوئی بہت قیمتی شیک ہو دی تھی اور یہ قیمتی اور بے پایاں شاہ ان کی آپسی قربت تھی آج پیچھے مڑ کر دیکھنے پر زیاں کا احساس اس لیے بھی زیادہ شدید ہو جاتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اصل ذمہ دار سمجھتی تھی ان کی آپسی قربت اور سکون کی حفاظت کی ذمہ داری اسی نے اپنے سر لی تھی لیکن گامیابی کی چکا چوند نے اسے بھی بوکھلا دیا تھا نورین نے گردن کو معمولی سا اس کی طرف موڑا وہ دوسری طرف چہرہ کی ایک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی داہینی کنپٹی پر زخم کا معمولی سا نشان وکار کی نیم تاریکی میں بھی صاف دیکھ سکتی تھی اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار پلے تھے یونیورسٹی کی ٹرامیٹک سوسائٹی کے سالانہ فیسٹیول کا موقع تھا جب وہ راشد کی محبت میں گرفتار ہوئی اسے ڈرامے کا نام بھی یاد تھا جس میں اس نے پہلی بار راشد کو ادھکاری کرتے دیکھا تھا دو ملاؤں میں راشد ہی نے اسے لکھا اور ڈائریکٹ کیا اس کے باوجود کے اگلے کئی دن وہ اس ڈرامے کی ویڈیو بچوں کے اسے بے ساختہ اور گہرے اشتیاق کے ساتھ دیکھتی رہی لیکن بہت ہی یاد کرنے پر بھی اب اسے پوری کہانی یاد نہ آ دی وہ تو بس راشد کو دیکھتی رہی اس کے مقالمات کی ادائی کی اس کے چہرے کے تاثرات کا ڈرامائی زیرو بم اور کردار پر غیر معمولی گرف ہر ہر قدم پر ایسی پختگی کہ لگتا نہیں تھا وہ محض یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا مکمل فنکار تھا کالج میں وہ بھی ڈراما کلب کی رکن رہی تھی ادھکاری اس کا بھی جنون تھی لیکن ادھکاری کا ایسا جھور اس نے اپنی عمر کے کسی لڑکے لڑکی میں نہ دیکھا تھا جیسا راشد کے حصے میں آیا تھا کہ محبت کی ابتدا تھی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اس میں چھپانی کی تو کوئی بات نہیں وہ میرا آئیڈیل ہے وہ بے تکلفی سے اپنے دوستوں سے کہتی بہت تھوڑے عرصے میں یہ بات تمام یونیورسٹی میں عام ہو گئی لیکن آخر تک جس کو اس کی خبر نہ ہو سکی وہ خود پسند خاموش اور کم آمیز راشد تھا جو ان دنوں اپنے ڈرامے دو ملاؤں میں کہ ملاؤ کے کردار کو جو اس نے ادا کیا تھا خود پر سے نوچ ڈالنے میں غلطہوں پیچا تھا میرے کردار مجھ سے چمٹے رہتے ہیں کسی اور سے نہ ملو کسی اور کی نہ سنو میں کیسے ان کی مانوں وہ اس کے جانے کی سوال کے جوابیں مطانت، معصومیت اور اسرار بھرے لہجے میں بولا تھا وہ خود ہی اپنے کردار کو تقلیق کرتا پھر خود کو ان میں ڈالتا اور جب ایسا کر لیتا تو پھر کسی کھرنٹ کی طرح ریشہ ریشہ انہیں اپنے آپ سے کرشتا اور یہ بہت تکلیف دے عمل تھا ادھاکاری کی مصروفیت اس کی زندگی کا واحد مہور تھی پڑھائی لکھائی میں بھی وہ بس واجبی ستا کلاس میں پچھلی بینچوں پر بیٹھتا وہاں ہونے والی بحثوں میں بھی کم دلچسپی لیتا یونیورسٹی میں ڈرامیٹک سوسائٹی کے سوا کسی دوسری تنظیم یا سرگرمی میں شریک نہ ہوتا زیادہ لوگوں سے میل جول بھی نہیں تھا اس کا لڑکے لڑکیاں اس کی خاموش طبعی اور سنجیدہ روی کے باعث اس سے کھچے کھچے رہتے لیکن وہ بدمزاج بھی نہیں تھا بس اپنے آپ میں گم رہتا تھا اس کے برقس نورین حسمک باتونی شوخ اور حلہ گلہ کرنے میں خوش رہنے والی لڑکی تھی اس قدر تضاد ہونے کے باوجود وہ اسے بھاگیا وہ اسے بے ضرر اور خوبصورت کوئیل کی مانت لگتا جو باغوں میں تنہا کوکتی ہے اور اپنا دکھ کسی سے نہیں باٹتی وہ اس کے کرب کو اور خود اس کو اس کے ساتھ باٹنا چاہتی تھی اس کی قربت سے وہ اپنے آپ میں حرارت محسوس کرتی فن کی حرارت جو زندگی سے زیادہ بے کرام اور شدید ہوتی ہے موسیقی موسیقی